بسم اللہ الرحمن الرحیم کرنی ہے اور کیا چیز استعمال نہیں کرنی چاہیے اور کس وقت میں ہم کیا کیا چیز استعمال کر سکتے ہیں تو یہ ہماری ایک کاوش ہے ہمارے دوستوں کے لیے کہ ہم مختلف چیزوں پر ویڈیوز بناتے ہیں اور ہمارا کوشش ہماری یہ ہے کہ آگاہی مہم چلائی جائے تاکہ آویرنس حاصل ہو اور پھر لوگوں کو یہ پتہ لگے کہ اللہ نے یہ سارا نظام کسی مقصد کے تحت ترتیب دیا اس کے بنانے کا کوئی نہ کوئی مقصد تھا اللہ پاک بلا وجہ تو کوئی چیز ترتیب نہیں دیتے سیب جس کو ہمارے شوق سے ہم استعمال کرتے ہیں اس کو اپل بھی کہا جاتا ہے اپل کا استعمال آپ اس صورت میں کر سکتے ہیں کہ جب آپ کے جسم کے اندر اس کی توانائی کا احساس پوری طرح اجاگر ہو اگر اس کو کھانے کے بعد اگر آپ بے چینی محسوس کریں اور اس بے چینی کا نتیجہ یہاں تک نکلے کہ آپ کو گھورات یا آپ کو کونسٹی پیشن جیسے مسائل یا گیسٹک جیسے مسائل کا سامنا کرنا پڑے تو پھر اپل کھانے کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر ہم اس کے مزاج کی بات کرتے ہیں اگر یہ شیری سیب ہے پختہ سیب ہے تو وہ حرارت کی طرف مائل ہو جاتا ہے خوش گرم ہو جاتا ہے لیکن اگر ہم کھٹے سیب کی بات کرتے ہیں جو کچھا ہوتا ہے خام سیب ہوتا ہے یہ اس کا جو مزاج ہے یہ خوشک سرد ہے اس میں حرارت برائے نام بھی نہیں ہوتی تو میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھا سیب ہے اس کے کھانے سے آوائیڈ کرنا چاہیے ہمیشہ اگر کھانا ہے تو پختہ اور شیری سیب کا استعمال کیا جائے اب اس میں کیا کیا چیزیں پائی جاتی ہیں اس پر کا ہے کاربو ہائیڈریٹ ہے اس میں کیلشیم ہے اس میں وٹامنز ہیں اور بہت کم مقدار میں وٹامنز کے اس کے اندر موجود ہے لیکن اس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں وہ خون کو پتلا رکھنے کے لیے ہیلپ ضرور کرتا ہے لیکن اس کی مقدار بہت کم ہے صرف پوائنٹ زیرو فائیو اتنی اس کی مقدار ہے ہم سیب کا استعمال صرف اسی صورت میں کر سکتے ہیں کہ جب ہمارے وجود کے اندر ایسے ڈیٹی نہ ہوتے زابیت اپنے حد سے زیادہ تجاوز نہ کر چکی ہو نقصان ہمیں تب ہوتا ہے کہ جب ہم کسی بھی چیز کا استعمال بلا جھجک اور بے دریک کرنا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ سیب کا جو مزاج ہے وہ اللہ پاک نے خوشک سر ترتیب دیا ہے اور پختہ خوشک گرم ہو جاتا ہے تو اسی حرارت آ جاتی ہے اس کے اندر اور مٹھاس بھی آ جاتی ہے کھٹاس کم ہو جاتی ہے بلکہ نہ ہونے کے برابر رہ جاتی ہے اور اس کا جو تعلق ہے وہ ڈریکٹ انسان کے مسکلر سسٹم انسان کے دل کے ساتھ ہے یہ دل کو طاقت دینے کا سبب بنتا ہے تو کیا یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہر انسان کو دل کی طاقت چاہیے اگر کسی انسان کے دل کے پاس پہلے سے طاقت زیادہ موجود ہے یا اس کا دباؤ پہلے سے زیادہ شدت اختیار کر چکا ہے تو آپ سوچیں کہ سیب کھانا آپ کے لیے کیا حیثیت رکھے گا جب آپ کا وہ دباؤ اور بڑھے گا اور دباؤ بڑھنے کے ساتھ ہی آپ کا مسکلر سسٹم شدید دباؤ کا شکار ہو جائے گا تو اس سے آپ کو نقصان کیا پہنچیں گے نفق شکم آپ کے پیٹ میں گیس بدحضمی اس قسم کی چیزیں شروع ہو جائیں گی ہاتھوں پاؤں میں جلن شروع ہو جائے گی تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ یہ نظام ہی نظام کو ڈسٹرب کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے نظام ہی نظام کو ٹھیک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہاں یہ ہے کہ اگر آپ سیب کا استعمال کرنا چاہتے ہیں اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں آپ اس کے کاربو ہائیڈرز ہو اس کا کیلشیم ہو اس کے وٹامن کے ہو اس کے اندر دوسرے وٹامنز ہوں ان سب سے آپ فائدہ صرف اس صورت میں اٹھا سکتے ہیں کہ جب آپ کو اپل کی ضرورت ہے اگر آپ کے جسم کے اندر خوشکی پہلے سے بڑی ہوئی ہے اور آپ اس صورت میں اس کی طاقت سے فائدہ اٹھانا چاہو گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ خام کھیالی ہوگی آپ کی کہ آپ سیب سے فائدہ اٹھا پاؤ کیونکہ سیب طاقتور چیز ہے اور طاقتور چیز کے حضم ہونے کے لیے انسان کے میدے کا ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے اب میں چیدہ چیدہ آپ کو مثالے دے کے واضح کرنا چاہوں گا کہ کون کون انسان سیب کا استعمال نہیں کر سکتے اور کون کون لوگ اس کا استعمال کر سکتے ہیں لہذا جو لوگ کر سکتے ہیں وہ بتاتے ہیں پہلے اور جو لوگ نہیں کر سکتے وہ بھی انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں اس کی استعمال کرنے کے لیے جو پیرامیٹر ہم ترتیب دیں گے وہ ترتیب یہ دیں گے کہ آپ کے پیٹ میں گیس نہیں ہونی چاہیے آپ کو قبض نہیں ہونی چاہیے آپ کے جسم میں ڈرائی نس نہیں ہونی چاہیے یعنی کہ آپ کے جسم میں سر کے اندر خوشکی نہیں ہونی چاہیے آپ کے ہاتھ نہیں خوشک ہونے چاہیے آپ کے ہونٹ نہیں خوشک ہونے چاہیے اگر کسی ایسی کنڈیشن کو آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے کہ آپ کے جسم ڈرائی رہتا ہے خوشک رہتا ہے اور پیٹ میں نفخ پیدا ہوتی ہے تو یاد رکھیں ایسی کسی بھی کیفیت میں آپ ایپل کا استعمال نہیں کر سکتے اب ہم بتاتے ہیں کہ کہاں پہ اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے دو جگہ ہیں جہاں پہ ان کا استعمال ہو سکتا ہے نمبر ون رتوبہ جسم میں بڑھ چکی ہو اور یورن وائٹ کلر کا اور زیادہ مقدار میں آتا ہو تو جب آپ یورن وائٹ کلر کا اور زیادہ مقدار میں آئے گا تو پھر یہ اس بات کی دلالت کرے گا کہ آپ کے جسم میں رتوبہ بڑھ چکی ہیں اور آپ کا دل تھندک کی طرف مائل ہے تو یہاں پہ ہمیں دل کو طاقت دینا ضروری ہوگا ہمارے لیے اگر ہم دل کو طاقت نہیں دیں گے تو جسم اور تھنڈا ہوتا چلے جائے گا اور یہ چیز ہارٹ اٹیک کا سبب بنے گی کیونکہ دل کے پاس جب خون ہی نہیں رہے گا تو وہ اس کو پمپ کیسے کرے گا کیونکہ جب رتوبہ بڑھ جاتی ہیں تو خون کا جو دباؤ ہوتا ہے وہ انسان کے نروس سسٹم کے پاس ہوتا ہے نہ کہ وہ مسکولر سسٹم کے پاس اور دوسری جگہ اس کی استعمال کرنے کی یہ ہے جو کہ پرفیکٹ آپ کو نتائج دے گی میں نے آپ کو بتا جہاں پہ حرارت ہے وہاں پہ استعمال کر سکتے ہیں جب آپ جب آپ کی جسم میں حرارت کمپلیٹ ہو آپ کو گیس وغیرہ کے مسائل نہ اور دوسری جگہ میں نے آپ کو بتا ہی جیسے رتوبہ بڑھ جاتی ہیں یورنز زیادہ وائٹ آتا ہے یہ ایک جگہ پہ بہت زیادہ پیلا آتا ہے لیکن کانسٹیپیشن نہیں ہے پیلا یرکان ہو جائے اس صورت میں بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور دوسری صورت رتوبہ کی زیادتی کی صورت میں اس کی جو تیسری کنڈیشن ہے جہاں پہ اپل کا استعمال بالکل نہیں کروایا جا سکتا حالانکہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں سب سے پہلے اس کی نقصانات بتاؤں کہ کون کون انسان اس کو استعمال نہیں کر سکتا لیکن انسان کی فطرت ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے فائدے کی بات پہلے دیکھتا ہے کہ کس چیز میں طوانائی ہے طاقت ہے کبھی بھی ہم اس طرح اپنی طاقت یا طوانائی کو نہیں بڑھا سکتے کہ جب تک ہم اندر کے سسٹم کو ایکٹیو نہ کر لیں اب میں چونکہ بتایا تھا کہ میں آپ کو لاس میں بتاؤں گا کہ کون کون لوگ ہیں جو اس کو استعمال نہیں کر سکتے وہ لوگ ہیں جیسے جس انسان کو خارش ہوتی ہے جس انسان کے سینے میں جلن موجود ہے یا اس کی زبان کا کلر وائٹ رہتا ہے یا چچڑا پن ہے یا نفق پیدا ہوتی ہے یا کونسٹی پیشنٹ جیسے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے یا بابا سیر کا پیشنٹ ہے اور اس کے علاوہ جس بندے کی جسم میں ٹیومر ہے یا جو ہماری بہنیں جن کو بلیڈنگ بہت زیادہ ہوتی ہے ٹیومر کے بننے کی وجہ سے تو وہ بھی ان چیزیں اس کا استعمال نہیں کر سکتی کیونکہ اس کے کھانے سے بلیڈنگ رکنے کی بجائے بلیڈنگ اور زیادہ تیز ہو جائے گی اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر بابا سیر کا پائلز کا پیشنٹ استعمال کرتا ہے تو اس کی بلیڈنگ بھی اور زیادہ شدت اختیار کر جائے گی کیونکہ جب یہ نظامیں نظام کو مزید ڈسٹرپ کرے گا اور کونسٹیپیشن میں اضافہ کرے گا تو آپ کے بلیڈ میں کمی واقعہ ہونا ممکن نہیں کیونکہ یاد رکھیں کہ ایسی حالت میں انسان کا جگر ایکٹیو نہیں رہتا اور جب جگر ایکٹیو نہیں رہے گا تو ایپل کا استعمال آپ کی زندگی کے لیے نقصان کا باعث ہوگا فائدہ کبھی بھی نہیں پہنچا سکتا کیونکہ یہ تب ہی فائدہ پہنچائے گا اس کے وٹامنز ہیں اس کے کاربو ہائیڈریٹس ہیں جتنی بھی چیزیں آپ اسے وٹامن کے ہیں ان سے آپ تب ہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ جب آپ کے اندر کی کنڈیشن بیلنس ہو آپ کا جگر آپ کا دماغ آپ کا دل یہ تینوں اپنی اپنی کنڈیشن میں صحیح کام کر رہے ہیں تو آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور بیماری کی حالت میں تو اس کا سوچ سمجھ کے استعمال کرنا چاہیے ڈاکٹر حضرات تو اس کو بلا دریک بلا ججک اس کو استعمال کروانے کی صحیح کرتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹھیک نہیں یہ انسان کے لیے اور بھی پرابلم کا باعث ہوگا اپنا اپنے دوست سب آپ کا خیال رکھیں ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفرمیٹی ویڈیو کے ساتھ وما علینا اللہ البلاغ المبین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ